بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بہت سارے وہ مسائل جو پوچھے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ پیش آنے والا یہ مسئلہ بھی ہے سوال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی غسل کیا جا رہا ہو مثلا غسل جنابت ہے مثلا غسل حیز ہے غسل استحاذہ ہے جو ایسا غسل کیا جا رہا ہو تو غسل کے ساتھ ساتھ کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم پاک ہو جائیں یا اگر کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھتا اور ویسے غسل اپنی شرائط اور ضوابط کے ساتھ انجام دے لیتا ہے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اور اسی طرح ایک اور مومنات کی طرف سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کوئی برتن اگر نجس ہو گیا ہے تو اس کو ہم پاک کر رہے ہیں تو اس کو پاک کرتے وقت بھی کلمہ پڑھنا ضروری ہے دھو بھی رہے ہیں اور ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ پاک ہوگا یا فقط پانی کی وجہ سے ہی پاک ہو جائے گا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں مسئلوں میں غسل کر رہے ہیں آپ یا آپ کوئی برتن نجس ہو گیا ہے اس کو پاک کر رہے ہیں دیکھیں ہر چیز متحرات پاک کرنے والی چیزوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہر ایک ہی اپنی خصوصیت ہے کلمہ کفر و شرک و نفاق کو پاک کرتا ہے ایک جسم جس کے اندر کفر ہے شرک ہے نفاق ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کلمہ کی ضرورت ہے اگر وہ بندہ مشرق کو آپ نہلا لیں غسل دلوائیں یا اس کی جتنی بھی صفائی کر لیں اگر وہ کلمہ نہیں پڑے گا تو مسلمان نہیں ہوگا پاک بھی نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی برتن نجس ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے پاک کرنا ہے تو اس میں اتنی بار جتنا اس کے پاک ہونے کی شرط ہے اتنی بار پانی ڈالنا ضروری ہے نہ کہ اس پر کلمہ پڑھنا ضروری ہے اگر اسی طرح آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کی نیت اس کی شرائط کو انجام دیتے ہیں اور پانی میں بھی وہیں شرائط موجود ہیں اور آپ کلمہ نہیں پڑتے تو آپ کا جسم پاک ہو جائے گا کلمہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ ہم نہیں پڑتے تو کیا جسم پاک ہو جائے گا بالکل پاک ہو جائے گا اور ہر چیز مثلا زمین بھی متاہرات میں سے پاک کرتی ہے لیکن یہ کہ اس کو فرض کریں آپ کے جوتے کا تلوہ نجس ہو گیا آپ بزار سے گزر رہے تھے کوئی نالی ٹوٹی ہوئی تھی اس کا پانی نجس تھا آپ کے جوتے کے تلوے کو لنگ گیا اب وہ بھی نجس ہو گیا لیکن آپ اتنی مقدار میں چلے ہیں کہ وہ نجاست آپ کے پاؤں کے تلوے سے زائل ہو گئی ہے تو علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ یہ آپ کا تلوہ پاک ہو چکا ہے زمین بھی پاک کرتی ہے لیکن اس کی پاک کرنے کی چیزیں علاقے ہیں کلمہ پاک کرتا ہے اس کی شرائط علاقے ہیں اور اسی طرح پانی خود متاہرات میں ہے پاک کرتا ہے اگر برطن دوتے وقت یا غسل کرتے وقت آپ کلمہ نہیں پڑتے تو آپ غسل بھی ٹھیک ہے پاک ہے اور برطن بھی پاک ہو جائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقا